جیازہ وہیں پر موجود رہی ہے دیکھنے والوں کو ایک بار پھر سے بتاتے ہیں کہ امن کا پیغام پاکستان کی جانب سے جو دیا گیا اس کا آج عملی ثبوت بھی پاکستان دینے جا رہا ہے بھارتی پائلٹ ابھی نندن جس کو ستائیس فروری کو پاکستان نے اپنی حراست میں لیا تھا پاکستان کی حدود میں یہ داخل ہوا تھا آج اس کو بھارت کے حوالے کیا جا رہا ہے بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے اس کو کیا جائے گا اب سے کچھ دیر بعد پاکستان اپنا وعدہ پورا کر دے گا کل وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے بڑا اعلان کیا گیا تھا کہ پاکستان امن چاہتا ہے اور امن کی خاطر گرفتار بھارتی پائلٹ کو رہا کرنے کا اعلان بھی کل ہی کے روز پاکستان کی جانب سے کیا گیا تھا اور آج بھارتی پائلٹ کو بھارتی حکام کے حوالے کرنے کے لئے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئیں بزریا واہ کا بورڈر آج ابھی نندن کو بھارت کے حوالے کر دیا جائے گا اس طرح سے پاکستان نے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان جنگ نہیں امن چاہتا ہے سرحد پار پاکستان نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے کہ پاکستان نہ کشیدگی چاہتا ہے نہ ہی پاکستان کسی قسم کی شرنگیزی کا حصہ بننا چاہتا ہے بلکہ بھارتی جارہیت کے جواب میں پاکستان نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا آمن کا پیغام دیا ان کا گرفتار بھارتی پائلٹ ان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا اور آج یہ فیصلہ عملی طور پر پورا بھی ہونے جا رہا ہے اور اس کو دنیا بھی سراح رہی ہے خالد عظیم صاحب بتائیے اب کچھ ہی پل رہ گئے ہیں کہ جب یہ کاروائی ہو جائے گی دنیا نے سراحہ اس اقدام کو عمران خان نے جو کہا کر دکھایا دیکھئے اور تو اور اکوامل تک سیکریٹی جنرل جو ہے انہوں نے پاکستان اس اقدام کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان نے واقعی آمن کے حوالے سے تلیٹی کا مظاہرہ کیا ہے اور آمن کی جانب انہوں نے ایک پیش رفت کی ہے اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈرائیز کیا ہے بھارت کو کہ وہ اس کا مصفت ریسپانس دے اور آمن کا جواب آمن سے بننا چاہیے اور خطے میں کشیدی ختم ہونے چاہیے حقیقتاً یہ ایک piece offensive ہے پاکستان کی طرف سے اور بھارت کو بلحال اس نے لا جواب کر دیا ہے اور بھارت کی طرف سے تو اگریشن سامنے آ رہا تھا انہوں نے قضائی حضور کی صلاح ورزی بھی کی اور یہاں پہ حملہ کیا لیکن اس کے باوجود پاکستان میں ان کا جو پائلٹ پاکستان کی گرفت میں آ گیا تھا پاکستان کی حراست میں تھا اس کو صرف اور صرف آمن کے مقاصد کے لیے اس کو واپس کیا ہے اور اس پہ اگر وہ غلط معنی پہنائے جاتے ہیں یا بھارت اس کے حوالے سے غلط تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً دنیا بھی اس کا نوکس دے رہی ہے اور اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا میرا خیان ہے کہ پاکستان کو مطمئن ہونا چاہیے کہ اس نے ایک ایسا اقنام کیا ہے جس کیونکہ دنیا کی تائیب حاصل ہے اور جیسا میں نے پیدا بتایا کہ باقی بہت ممالک تو اس کی تعلیف کر ہی رہے ہیں لیکن اقوام اللہ کے سرکلٹی جنرل وہ بھی اس کی تعلیف کیے بغیا نہیں رہا خالد عظیم صاحب جب بھارتی پائلٹ کو پاکستان نے اپنی حراست میں لیا ابھی نندن کا پہلا ویڈیو پیغام جب سامنے آیا جس میں وہ چائے کا کپ پکڑے انتہائی اتمنان کے ساتھ بات کر رہا تھا پاکستانی فوج کے رویے کی بھی تعلیف کی اس کے بعد بھارت کس طرح سے یہ کہے گا کہ پاکستان نے اس میں بھی نیک نیتی سے کام نہیں لیا اب بھارت پھر سے کیسے الزام لگائے گا ہم بھارت کہنے کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور بھارت کی روایت اور قریق یہی رہی ہے کہ وہ حقائق کو مس کرتے ہیں اپنے جو مقاصد ہیں اس کے مطابق گفتگو کرتا ہے گفتگو کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہمیں یہی طبق کو کی جانی چاہیے آپ اس سے اندازہ لگائے لیں کہ پاکستان نے پیس کا پیغام دیا اور اسے جواب میں مہلا موڈی کا یہ بیان لوگ ہیں ان کو نوٹس دینا چاہیے دنیا کو کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے جو کچھ ہوا وہ تو ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا اور اب اصل آنا باقی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے جو آزائم ہیں وہ ابھی تک اس میں اتنے ہی جارہا ہے کوئی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پائلٹ پروجیکٹ کے ساتھ تو احسان مندی کی لیکن جب اصل کوئی چیز انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو پھر یہاں سے بھی پائلٹ پروجیکٹ نہیں ہوگا ادنان عادل صاحب یہ موجود ہمارے ساتھ ادنان صاحب اتنی وکٹری منائی جا رہی ہے بورڈر کے دوسرے سائٹ اور نہ جانے کیوں پتہ نہیں کیوں جہاز گرنے پہ وکٹری منائی جا رہی ہے پائلٹ پکڑے جانے پہ وکٹری منائی جا رہی ہے ہمیں بتائیے کہ اس سب چیز کے بعد اب وکٹری بنانا ان کا بنتا ہے خاص طور پر اس وقت کہ جب وہ اپنی جو پریڈ ہے اس سائٹ کی وہ بھی کینسل کر چکے حضیمت سے بچنے کے لئے جی بالکل آپ ہی کہہ رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس مسئلے پر جب وہ ان کا پائلٹ جو ہے سرہت ٹروس کرے تو ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے حجوم کے سامنے کہ ایک قیدی جو ہے وہ پاکستان جو ہے ان کے حوالے کر رہا ہے وہ تو اپنی عوام کو بے قوف بنانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں پاکستان کے خلاف ہم نے بڑی زبردست کاروائی کی ہے اور ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے کیونکہ ان کے الیکشن قریب ہیں اس لیے وہ یہ دعویٰ کر کے عوام کو بے قوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کی جو حکومت تھی لیکن جب ان کا ایک پائلٹ ہم نے پکڑ لیا اور ان کے تیارے گرا لیے تو اب ان کے پاس کہنے کیلئے کچھ نہیں ہے وہ نہیں چاہتے کہ عوام کے سامنے یہ سب نظارہ جو ہے ان کے عوام دیکھیں اس لیے وہ خاموشی سے چاہتے ہیں کہ ان کے پائلٹ کو جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا جائے بلکل ادنان عادل صاحب اور جس طرح سے بھارتی سیاستدان نے یہ کوشش کی کہ وہ شرنگیزی پھیلائیں جارہیت پھیلائیں لیکن جس طرح سے پاکستان کے وزیراعظم نے امن کا پیغام دیا اب لگتا یہ ہے کہ بھارتی عوام تک وہ پہنچ چکا ہے خود ان کے اندر سے مخالفت کی آوازیں اٹھ رہی ہیں ادنان عادل صاحب اور خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس معاملے پر ان سے بھی بات کریں گے بہرحال بات یہی ہے کہ پاکستان نے جو امن کا پیغام دیا فیصل وہ سرحد پار پہنچ چکا ہے بھارتی عوام بھی وزیراعظم پاکستان کے اس فیصلے کی محترف ہے نہ صرف محترف ہے بلکہ پاکستان کے اس اقدام کو سراہا جا رہا ہے نہ صرف بھارت میں دنیا بھر میں کہ پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف امن کا پیغام دیا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ پاکستان کسی قسم کی دہشتگردی کے حق میں نہیں ہے جارہیت کا جواب دینا تو جانتا ہے لیکن خطے کا امن تباہ کرنا نہیں چاہتا ہے پوری دنیا اس کو سراہ رہی ہے پوری دنیا اس کو پاکستان کی سفارتی محاص پہ ایک زبردست دیسیجن کے طور پہ دیکھ رہی ہے تمام دنیا کے ذرائع ابلاغ نہ صرف یہ کہ تمام دنیا کے بلکہ خود بھارتی صحافی